تاریخ رونما ہونے والی ہے امام حسن علیہ السلام کے سامنے امام حسین ٹیرے ہیں اور پہ پوچھ رہے ہیں کہ اے بھائی مجھے بتائیے کہ آپ جانتے ہیں مجھے قبر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے امام علی بقام چاہتے تو کیا نام نہیں بتا سکتے بتائیے آج یہ سوال کیا جاتا ہے زہر کس نے دیا زہر کس نے دیا امام حسن کو پتا ہے کہ زہر کس نے دیا ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی بیوی نے دیا جادہ بنت عشت نے نعوذ باللہ من ذالک امت کو کیا ہو گیا ہے دوستو کتابیں لکھی بھری پڑیے کیا وہ حدیث شریف بھل گئے لوگ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن نوجوانہ نے جنت کا سردار ہے حضور نے فرمایا کہ حسن کے جسم سے جس کا جسم مس ہو جائے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا یہ حضور کا ارشاد مبارک حدیث مبارک تو صحابہ کا یہ طریقہ ہوتا کہ امام حسن لوگ جس طرف امام حسن جاتے ہیں امام حسن کو ہاتھ لگا دیتا کوئی ہاتھ کو ہاتھ لگا دیتا کوئی پیٹ مبارک کو ہاتھ لگا دیتا کوئی شانوں کو پکڑ لیتا لوگوں نے کہا یہ کیوں کرتے ہو تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں خبر نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن کے جسم سے جس کا جسم مس ہو جائے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے اب یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی بیوی نے زہر دیا نعوذ باللہ منظر بیوی کا جسم شہر کے جسم سے بس ہوتا ہے کہ نہیں اب جسے رسول اللہ جنتی کہے آج کے مولوی اسے اگر جہنمی کہے تو اس سے بڑے افسوش کی بات کیا ہوگی ایسے لوگوں کے شر سے فطروں سے محفوظ رہے اور یاد رکھیں صبر کے دامن کو اپنی ہاتھوں سے نہ چھوڑیں دوستو یہی درس کربلا کے سرزمین پر ملا اور یہی درس امام حسن علیہ السلام نے اپنی شہادت کے این موقع پہ دیا چالیس دن گزرے چالیس دن میں جسم کے تمام آزا جتنے آرگنز تھے سب کٹ کٹ کر مو سے نکلنے لگے اس کے باوجود بھی میرے آخوں مولا کے شہزادے امام حسن علیہ السلام میں ارشاد فرمایا کہ اے حسین میں جانتا ہوں کہ مجھے زہر کس نے دیا ہے میں گمان کرتا ہوں لیکن اگر وہ صحیح نہ ہوا تو نہاک کسی کا قتل ہوگا اور جو میرا قاتل ہے میں اگر چاہوں تو اس کو سزا دے دوں اور تم چاہوں تو تم بھی اس کو سزا دے دو لیکن یاد رکھنا اللہ کی سزا بڑی سخت ہے میں نے اپنے معاملے کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے حوالے کیا تو شہادت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے ہم کو یہی درس ملتا ہے دوستو